جڑا جیلم جیٹی روڑ لہور موڑ تون تین کلومیٹر دی دوری تے روتاس روڑ تے یونین کونسل نمبر چوی گھرما لائے چے عبادی دے لحاظنال اے پینڈ اس یونین کونسل دا دوجہ وڈا پینڈے تے پہلا وڈا پینڈ لنگر پورے اسو ستاران دی مردم شماری دے مطابق پینڈ بٹیا دی عبادی ٹھارہ سو فنجتالیے تے ایتھے جنیاں کومہ آباد نے انہاویچ گجر ملک مغل چوہان راجبو تے مسلم شیخ وی نے اس زرخیز تے مدانی علاقائے ایتھوں دے لوک کی میند مزدوری کھیتی بھاری کرنالے نے تے نالے ایتھے دے بھون سارے مرد تے اورتاں کئی وریاں توں سرکاری محکمیں آچوی اپنیاں خدمات سارنجام دے رہنے تے بھار دے ملکاں ویچوی نے اس پینڈ دے لوکان دا زیادہ تا شوک مال مویشی پالنائے تے نالے ایس پینڈ دے اکی پندے نے گورنمنٹ پریمری سکول دے خستہ حالت مہارت نو سٹکے دھورے جدید دے آئین مطابقے تے دل نو مو لینہ لی مارت بنوائی ہے تاں جے ایتھے دے رہنے لیندے بھال سونے محول ویچ بے کے علم دے پیاس بجا سکن تے نالے کڑیاں دے ہائی سکول دے بارچ وی سوچیا جا ریا ہے تے ایتھو دے نو جوان بھون ساریاں کھیڈاویں کھیڈ دے نے اس پینڈ ویچ وسیع رکبے دے قبرستان وی ہے جدے ویچ انیس سو چراسی ویچ شہید دھونوالے پاک آرمی دے جوان محمد اقبال اہراندہوی جستے ہاکی سپورتے ہاکے تے اج دے والے پتھواج اسی گل کرانگے پینڈ بٹیا دے اچھ لوکا نال تے انہوں نے جانن دے کوشش کرانگے اپنی مدد آپ دے تے تے بھون سارے اس پینڈ دے کم ہو رہنے تے ہور کڑے مسئلے نے جنہ واسطے انتظامیاں دیوی لوڑ پہ رہی ہے اللہ الرحمن الرحیم لکھا کروڑا دردو سلام سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تے آپ دیالتے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں سنو نمیزبان قاسم سجاد پروگرام اہوالے پتھواج دے نال اور آج دے والے پتھواج چاہی ہیں ہم یونین کونسٹر گر محالہ جیلم توجہ دی تقریباً تین کلومیٹر دی دوری تا ہے ادھے پینڈ بٹیا وچ اسی جساں پیکچی جیدی تا ہے کہ اس پینڈ دے والے نال پینڈ دی تاریخ دے والے نال ابادی دے حوالے نال اور اتھے دے مسائل اور وسائل دے والے نال گل کرانگے تیسے والے نال آج دیکھانگے جس جگہ تیسی آج بیٹھے ہویاں اتھے دا پرائیمبری سکول ہے دیکھا جائے تی گورنمنٹ دے پرائیمبری سکول ہے لیکن محول اس طرح لگ دا ہے جساں کی ایک پرائیویٹ سکول ہے مزید اگے بڑھنے آج اور ساڑھے نال محمد سالسا موجود ہیں اسی انہوں نے گل کرانگے اینا کو اسی جاندے جو کوشش کرنے آگے اس پینڈ دے حوالے نال اس پینڈ دے تاریخ دے حوالے نال اور باقی مزید اس پینڈ دے مسائل دے حوالے نال بسم اللہ الرحمن الرحیم فسٹ افال حضرت شکر گزانہ کے ٹور چینل دے کے انہوں نے تشریف لے آئے ساڑھے پینڈ دے مسائل نوں ڈسکس کرنے ہو ستے پہلی جڑی گالے سکول دی اے سکول جلوکار علی بھٹو صاحب جس لے وزیراعظم ہے اس وقت منظور ہوئے تے مرزا صدر زمان صاحب پیپل پارٹی دے صدر ہے انہا اس سکول واسٹ افٹ گیتی آجی فضلائی صاحب جڑے آجی لطیف صاحب دے دادا جانن انہا ایک کنال زمین اتیہ گیتی اس وقت تے تین کمریاں دے مشتمل سکول بنے ہو بلڈنگ بہت پرانی ہے یہ خستہ آل ہے تقریباً ڈیڑھ دو سال پہلا آجی ناصر صاحب یوکے تو تشریف لے آئے تھے نومان صاحب ریکویسٹ کیتی ہوئے اس ساڑی اے بلڈنگ خستہ آل ہے تے کسے بلے آج سیدہ شکار ہو سکتی ہے لہٰذا سانو اے ریپیر کر کے دیو آجی ناصر صاحب آکھا ایدہ اسٹی میڈ بنوا ہو لیکن جسلئے انہاں پریکٹیکال ویزٹ کیتا ہو بلڈنگ جی ڈی ہے مرمت دے کابل نہیں انہاں آکھا ہوئے اگر اسی دی بالش کر کے تو انہاں سارا سکول بنا دیئے اپنے کولوں انہاں آکھا اسٹو وڈی آنا رساڑے واسطہ کیڈی ایڈمار صاحب نے بارال میںک میں انہاں کنٹیکٹ کیتا گیا میں اس وقت بیرون ملک ہیں جوئی ہو یوکج گئے انہاں منو حکم دیتا ہوئی یار میں کمیٹمنٹ کر رہا ہوں اسکول بنانا دی تو بہتر ہے تو واپس جا اس کام نو کمپلیٹ کر میں جناب انہوں نے حکم دی تعمیل کر دیوں پھر پاکستان آگیا انگلینڈ دوں جیڑے تین کمرے تھے بنے خستہ لدویچ وہ سارے ڈیمالش کیتے پھر ایک نال جگہ تھوڑی جگہ اور چاہی دی نال جیڑی ایک نال جگہ ہے وہ چودری ظلوکار صاحب نے ساڑھے ساتھ مر لے ڈونیٹ کیتی ہے بابی ولیت صاحب دے جیڑے صاحب زادین ساڑھے بار امر لے آجی ناصر صاحب نے پرچیز کیتی ہے خریدی ہے لہٰذا ساڑھے کل دو کنال جگہ ہوگی اس طلاب آجی ناصر صاحب نے دو کروڑ روپیہ تقریباً بلکہ دو کروڑ تو بھی زیادہ اس بلڈنگ واسطے مختص کیتا جیڈیا لشان بلڈنگ بانگی انکلوڈ جیڈیا لیٹسٹ فیسیلٹیز ساریاں موجود فرنیچر لسی ڈیز فرنش باتھروم مطلب ہے جیڈیا لیٹس جیڈیا ضرور آج دے پرائیویٹ سکول آنی ہے جیڈے ٹاپ رینکر اس لیول دا سکول بنے ہیں انشاءاللہ سی امید کرنے ہیں جیڈا ستاف ہے اوہ ناکلو ایکسپیکٹ کرنے ہیں جگہ نے بلڈنگ بنی ہے اس طرح عام آدمی جیڈے انہاں بچے آنوں عام آدمی نے لفظتے چلو نہیں جیڈے اوہ بندے جیڈے فورڈ نہیں کر سکتے میں گی تعلیم نو اگر انہاں بچے آنوں اس لیول دی تعلیم ملے انہاں ایکوال اپرچونٹیز ملن تاکہ ہوئی ترقی کرن ملک ترقی کرے شرح تعلیم کس طرح تعلیم شرح تعلیم تے تقریباً ساڑے گناہ کافی بچے پڑے اس سکول دے پڑے پبلک سرورس کمیشن دے جناب لیکچرہ سلیکٹ ہوئے تا انشاءاللہ بیتری دی طرف گامزان ساڑیوں کوششان ہے اس نو بیتر دو بیتر کریے مہکمہ تعلیم دے افسران دا انہال نال تاور رہے ساڑے گران دے سب موززین دا مارل سان سپورٹ رہیے فنانشل تے ایک مندے کیتے لیکن مارل سپورٹ چلو سارے موززین دی رہیے انہاں سارے انہاں شکریہ جنا مارل سپورٹ کیتی ہے سپیشلی ڈیپٹی کمیشنر صاحب جیلم کیپٹن رٹائر سمیو اللہ خان صاحب انہاں پریکٹیکل چیزیں کیتی ہیں انہاں کم دیتے ہیں اس نو فوراں اپگریڈ کیتا جائے اپگریڈیشن واسطہ فائل آلموسٹ مکمل ہو گئی ہے اسی امید کرنے ہیں کہ محکمہ تعلیم والے اتنا کی اپنی طرف افٹ کر کے اپنا احسابان اس نو اپگریڈ کرن تاکہ مزید جیڑی یہ بہتری ہو سکے اس تو بات بچیاں دا آئی سکول ہونا چاہیے دے اس واسطہ بھی ڈی سی صاحب نے سپیشل مربانی کیتی ہے انہاں آگے تسی جس طرح سکول بنانا چاہدے ہو چونکہ پیسے بھی تسان خرج کرنے ناصر صاحب نے زمین بھی انہوں پر جیز کیتی ہے میری طرف جیڑی سپورٹ ہوئی تے ٹو ڈی مین ٹو ڈی کہ آج دا کام جاڑے آج ہی ہو سی انشاءاللہ امید ہے ایسون ایس پاسی بال جیدنا جلدی ممکن ہویا اس سکول دا کام شروع ہو جاسی بہت شکریہ جی بلکل جی دیکھا جاتے بچیاں دی تعلیم نے حوالے نال بھی بہت زیادہ سوچا جا رہا ہے اس علاقے ویچے بچیاں دی تعلیم پرائیویٹ دے بجائے اگر اپنی مدد آپ دے تیر سکول بنانے آن پرائیویٹ دے حوالے ہونا چاہیے باقی سو ہلتاں گورمیٹ نو دینیاں چاہیتے ہیں محمد احسان محمد احسان نسید سنے جانے کوشش کرانگے پانی دے حوالے نا دیکھا جائے فلٹریشن پلانٹ بھی لگی ہوئے پسلا حال ہے ساف پانی بندیانو پینوا سے مل رہا ہے لیکن سیوریج دے حوالے نا اگر گل کیتی جائے سیوریج دے پانی ہے سیوریج دے نا لے نکاسی دا کوئی انتظام نہیں ہے اس سوالے نا تو سی کی کہنا چاہو گے بسا زینم تو لے کے چھپڑ تک بلکل کوئی پانی دے نکاسی دا نظام نہیں ہے اس دے واسطہ ہے کوئی سرکاری پھانڈ دیتا جاو ہے پانی دے نکاسی دا پرگرام جیڑا مکمل کیتا جاو ہے کس سے بھی جگت ہے بغیر ضرور تو پانی جمع ہوندی وجہ تو بیماریاں پیدا ہونے کوشش کیتی جاو ہے کہ جلدی جلدی آل کیتا جاو ہے بہت شکریہ جی بلکل جی جلدی تو جلدی نکاسی دا انتظامی کیتا جائے تاکہ اگر دیکھا جائے سیوریج دا گھندا پانی میں جڑیا اوہی گئی تاگلیاں چاگر کھڑا ہو جاندا ہے یہاں دی نکاسی نظام نہیں ہے جو دو بارش ہوندی ہے بارش دا پانی میں تقریبا جڑیا لوکان دے کرنے دی میاں دا جڑیاں او متاثر کر رہا ہے ایتی لانگی سے مقصد سارا وقفہ وقفیت بار دبارہ حاضر ہونے ہیں اور مطلیف ایتی دے لوکانو ملنے ہیں اور انہوں کو اسی جاننے دی کوشش کرنے ہیں کہ اونا دی نظر چاہ اونا دے پینڈ کڑا مسئلہ ہے مقصد سارا وقفیت بار دیکھواری پیر حاضر آئے حوالے پٹھوار چاہ جساں کے آج دے حوالے پٹھوار چاہ سی گل کر رہے ہیں یونی کونسل جی لم تی جڑی چوی نمبر یونی کونسل ہے گرمالا ایتی پینڈ بٹیا اچھا سی مجھوڈا ایتی دے لوکی زیادہ تار میند مزدوری بھی کر دیتے ہیں بہن سارے سرکاری میک میں آچھا بھی ملازمت کر رہے ہیں اپرے انہیں مولک بھی ملازمت دے سسلے وچھ جڑا آندہ نام روشن کر رہے ہیں تیسے وقت مزید اگے بڑھاں گے جی ساڑھے نال جی زاکر صاحب ہی موجود ہیں اس طرف توجہ کیوں نہیں دیتی جا رہے ہیں بہت شکریہ کہ تیسے گو نا گو مسروفیات وچھو ٹیم کٹ کے تقریباً ہر گناہ بھی جا رہے ہو اور لوکان دے مسائل نے انہوں اجاگر کرنا دی کوشش کر رہے ہو بیسکلی یہ چیزوں دیاں کسی بھی چیز نو ہائلائٹ کرنا بالا کمانڈ یا بالا لیول تک لے کے جانا یا پنچانا انفارمیشن نو بیسکلی اس چیز دا طریقہ ساڑھے کو لے ہی ہے میڈیا یا سوشل میڈیا سیکنڈلی الحمدللہ پٹیا گران بیسکلی انسان دا پہلا جنم ہوندہ ہے کوئی بھی گران جتا ہے انسان جنم لیندہ ہے بیسکلی جنمگاہ ہوندی ہے اپنے گران واسطے اپنے اس زمین واسطے انسان دی پیار محبت جڑی ہوندی ہے منفرد ہوندی ہے سب دو زیادہ اعلا ہوندی ہے الحمدللہ شکر الحمدللہ گران دے ویچ ساڑھی ایک ویلفر کمیٹی ہے سر جیڑی کی اس وقت گران دے ویچ کسے بھی فریق دی اگر ان کے اس موت فوت ہو جاندی ہے تو ادھے ویچ مکمل طورت اکراکری فریق اسنو اویل کیتی جاندی ہے سر جڑا کے اس گران دے ایفٹ ساڑھے اوار سیز پاہیاندہ تاون اور گران دے ایک کمیٹی دے ویمران انہوں دے مسائلی کرداری دے ویچ بہت اہم ہے اس طلابہ سر مین چیز کر دیکھیا جاتے کومہ ہمیشہ ہوئی کامیاب ہوئی ہیں جڑی ہیں اپنے وسائل نوں اپنے مسائل نال کر دیا اور اس چیز نوں پیشے مدن نظر رکھ دیا ہوں یہاں صحیح چیزہ فیصلہ کیتا کہ کچھ جڑا مجودہ دور جا رہے ہیں اس ویچ ایسے متوسط لوگ بھی ہیں جڑے انہوں نے چیز نوں افور نہیں کر سکتے ایک موت فوت ہے کہ روٹی دا ہرچہ دس زارے کراکری چار جزر تواڑے تقریباً اس سے پندرہ ہزار تجاوز کر دیا ہوں انہوں نے چیز نوں مدن نظر رکھ دیا اس چیزے فیصلہ کیتا گیا کہ یہ سولت گران ویچ ہونی چاہیے دیا الحمدللہ گران اس تو مستفید ہو رہے ہیں اس طلابہ وابڈا اکام انہوں نے دیکھو دو چین پوائنٹ ایسے ہیں جڑے کے نقصانے بلن کسے وقت بھی نقصان ہو سکتے ہیں جڑے چکسار جی تقریباً پول لگے ہیں مین گلی اگر جاؤ دربار تو تقریباً سو میٹر رکھے ایک خمبہ لگے ہیں جڑا کے کسے بھی توفانی بارش ویچ گر سکتے ہیں اور اس خمبے دے گرن نال کافی کارمتاثر کافی جانا زیا ہو سکتے ہیں اس طلابہ اس سے مین گلی چاگے جاؤ کافی تارہ ایسیان دیکھو ایک تیڑی وابڈا دی ڈسپلیمنٹ سی بہت پرانی ہے کنسٹریکشن دن با دن اگر جا رہی ہے چھات اپر اور ہیں تارہ نمیہ رہی ہیں در ابادی بار رہی ہے اور اے لوگ کی اوہی نہیں کہ جنن یہاں اپنیاں ابائی زمینان جی جی بلکہ جتے ہیں انہوں نے اپنے کارتے بنانے ہی بنانے اگر وابڈا نے اس طرف گلیاں نہیں سیاں گلیاں بنیاں انہوں نے شارٹ کارٹ بنائی سیاں لیکن انہوں نے بادی جسٹرم بان رہی ہے انہوں نے تو چاہید ہے نا کہ ایسے طریقے نا جن یہ گلیاں سرکاری گلیاں انہوں نے جو اکھم بے لاون تلاک انہوں نے تو تارہاں گزاراں توجہ و طلب چیز ہے سر بلکل سر بابڈا گئے پہلے بھی ہم اسی تقریباً اپنے ریفرنس سے جناب گناہ دے نمبردار صاحب دے والے نال پائی فضال صاحب دے والے نال احجیٰ صاحب دے والے نال کافی کوشش کی تی ہے اس چیزوں نے وائل ایڈ کرن دی اور دوبارہ بھی گزارش کر رہے ہیں کہ محکمہ وابڈا گے مطلقہ حکومتی ہے اور دہ دوران اگے کس چیز رہے لڑا کوئی سلوشن کیتا جائے تاکہ اسی کسی میجر نقصان تو بائی سکی ہے جی بہت شکریہ جی بلکل جی سرے ساڑے نال مجود جی زفر اقبال صاحب ہی تے اسی ہونا نال بھی گل کر رہاں گے جی انہاں کل اسی جاننے کوشش کرنا جی تسی کہنا چاہو گے زفر اقبال صاحب اس حوالے نال کے دیکھے جائے تے جساں کے اس علاقے دے تعلیم دے حوالے نال بھی گل ہو رہی سی کہ سکول جڑا ہے اپنی مدد آپ نے تعد بنیا کہ بچیاں دی تعلیم واسے بہت زیادہ تسی سوچ رہے ہو بچیاں نو تعلیم حاصل کرنے واسے کتنا دور جانا پہندا جسنی وجہ تو کافی مسائل دا سامنا بھی کرنا پہندا ہوئے گا والدین نو چھوڑن جانا آننا پہندا ہوگا گا گاڑیاں لگوانیاں پہندیاں ان کی اس واسے تسی کی کہنا چاہو گے اسلام علیکم جی شکریہ کے ٹو ٹی وی علیاندہ میرا ناں جناب زفر ہے میں پٹی دے میری اچھیاں جناب میں تھوڑی جی گل کریں گا منو سکول دا ٹاسک دیتا گیا سی میاری بیلڈنگ بنانی ہے تے کم وقت اچھا ٹھیک ہے جی آجی ناصر صاحب دے چودی افضال صاحب دے حکوم دی جناب تعمیل کیتی ہے ساں اچھا جی بیلڈنگ بنی ہے جسی ٹھیکے دار ہو جی جی اکثر ای ہی ہوندہ ہے کہ بہت ایسے ایسے مسائل بھی پیدا ہو جاندے ہیں جنہاں ساری ٹھیکے داران دے آن دی ہے ٹھیکے دار جڑھا ہے اپنی بجھے چکر چوند ہے تے بلڈنگ ناکس مٹیریل بلاد ہے کہ اسی مٹیریل اچھا لائے اس بلڈنگ الحمدللہ جی بہت اچھا مٹیریل چودی افضال صاحب جناب صاحب دیتا ہے اسی بہت اچھا مٹیریل آیا ہے تے ایسا اپنا ذاتی سکول سمجھ کیا جناب آپ نے پینڈ دا ساڑھے بچیاں نے پڑھنا ہے تے کوشش کیتی ہے کام آف وقت وچھ اچھا تعمیر کریے میاری تعمیر کریے بلکل جی بہت بیاری ہونا چاہید ہے کیونکہ تاکہ کل اتھے سندھ ہی بچیاں نے پڑھنا ہے تے کسی ہور دے بچیاں دے آکے نہیں پڑھنا اس لئے ساڑھے نال جی مظہر حسین صاحب یہ گے موجود ہیں اسینا نا گل کر آنگے کمیٹیاں دے والے نا روی گالا ہو رہی ساڑھے پینڈ بچیاں نے چونتی کنال دے رکھ بے بچیاں نالی جنازے گاب ہے جیڑا دو کنال دے رکھ بے بچیاں آجی صاحب محمد نمبر صاحب نے انہاں نے 15-16 لاکھ رپیہ کنال اللہ کے اس قبرستان سارے دی چار دیواری بنائی ہے بہت چنگا کام کیتا نے بہت اچھا کام ہے جی چار دیواری بنی ہیں اور دیکھا جائے کہ انسان دی آخری رامگا ہوئی ہے اور بہت سارے قبرستان سے دیکھیں بڑے خوبصورت قبرستان بھی لوکہ نے بنائے ہوئے ہیں لیکن قبرستان نہیں خوبصورتی ہے لیکن دعا واستہ کوئی نہیں پہنچتا دیکھیں تاڑھے پینڈ دی کافی جگہ چھوڑے گی یہ قبرستان واستہ ہے اور اچھا قبرستان ہے اور جتھے ایک شہید دی کبر بھی ایک دیکھے جائے تک شہید ہے اس قبرستان ایک شہید دی کبر دی وجہ تو بھی بہت زیادہ رونک ہے تی آتی سے ہی رزا ہوں گے سارے وقفہ تے وقفے بعد بارہ حاضر ہونے وقفت بعد ایک واری فیر حاضر آ آج تے حوالے پٹھواج جسی گل کر رہے ہیں جساں کے پینڈ پٹیا دے حوالے نال پینڈ پٹیا دے جتے تے دے دیکھے جائے تے یونین کانسل دا ایک مثالی پینڈ بھی ہےcoon اور جیساں ایک تے لوگ کے مل جول کے اس اپنے پینڈ دی ترقید حوال نال اور مسائل دے حوال نال اس نے دیکھے جائے تے بہت سارے لوگ کا تنقید کر دیں کہ انتزامیاء نہیں جانب تو کوئی توجہ نہیں دیتی جاندی کہ اوہے لوگان دی کچھ اپنی زمیداریاں بھی ہونگے ایسا دے دیکھے جائے دے ائج ہی چیز ہے کہ اپنے ذمہ داریاں نو اپنے مسائل نو اپنے خود حل کرن دی کوشش کر دیں جیتے انتظامیاں دی لوڈ پہن دی ہے اور انتظامیاں کو جیتے وسائل نہیں ہوندے اوتے وسائل بروکار لانواز سے بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں جساں کے تو اسی دیکھ رہے ہوگی کہ سپنڈا ہی محول ہے اور ایتے دیکھا جائے تے بڑے بیٹھ دیں تے چھوٹے بھی انال بیٹھ دیں جساں کے اور دیکھا جائے تے روایتی سمدھا اسی میرے اکوکاوی نظر آ رہے ہوئے گا تی او نال اپنا بزرگ بیٹھیں اوکے دے کشوی نال نال لاریں اپنی باری دے نال نال تے اسی بلکل سی بریک تو جانتے پہلے گل کر رہے ہیں کہ اتھے دے کبرستان چھ ایک شہید وین جس دی وجہ تو اس پینڈ دی رونے کے اس شہید دی وجہ تو دیکھا جائے دے کبرستان جڑا چمک دمک رہے ہیں تیسی والے ساڑھے زیز ہیں انسان ترہی سی شہیدویں بارڈر دے جی محمد اقبال آجی محمد ساکھ ساڑھے قریبی زیز ہیں تے سانوی چی سال الحمدللہ فکر آئیو شہیدویں تے ساڑھے کا برسان دفنا بیلکو جی بڑا ایک فخر دی گالا کیا ساڑھے شہداد اسی فخر کرنے آکے اللہ اللہ اپنے وہ بندیاں نو چونتا ہے تے اگے سی جی بڑھاں گے جی ساڑھے نا اس وقت جی جمشید صاحب جی موجود ہیں نا تے جمشید صاحب نال بھی اسی گال کر آنگے اسی ناکل بھی جاندی کوشش کرنے جی اچھے جی تسی دسوں کے تہاڑی نظر چے تہاڑے پینڈ چکڑا مسئلہ ہے آزولیم شیطان واجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم صاحب نالو پہلان تے تو ہاڑے کے ٹو چینلز ایسی بہت شکر گزا رہاں جیڑے ساڑھے پینڈ چاہے ہو ساڑھے مسائل سن دے ہو پہ ساڑھے پینڈ جے سب نا لوں پہلا مسائل ہے کہ ساڑھے مین گلی ہے او دے چے تاراں لٹک ریاں بیجری دیاں او تو وڈی ٹریفک بھی گزر دی ہے چھوٹی بھی گزر دی ہے تے لوکان دے بلکل کارن نال او بلکل گلی لے کسے وے لے بھی کوئی بھی نقصان ہو سکتا ہے واپٹا آگئے ساڑھی التجائے کے ساڑھے مسئلہ علکیتہ جائے واپٹا آگئے تو اسی التجائے کے واپٹا نا تو اسی درخواستان بھی اس والے نہ دیتی ہیں جی جی بلکل پائی افضال صاحب مجود ان نمبردار صاحب مجود ان زاکر صاحب ویلفر کمیٹی دے جناب او مجود انہیں درخواست دیتی ہے لیکن اس تا کوئی لائے عمل نہیں ہویا درخواست دے اندھے بجود جڑے لائے عمل نہیں ہو رہیا اس تے اس تھی وجہ کی بندی ہے کہ محکمہ محکمہ کل کوئی اتنے فانڈ نہیں ہے صلحات نہیں یہاں کہ جان بوجھ کے اس طرف توجہ نہیں دیتی جائے آرہی کہ کوئی بڑا سانیہ ہوئے گا بہت بڑا حادثہ ہوئے گا کہ یہ جانا جان گیا تو اس تباد اس تباد پھر توجہ دیتی جائے گی پھر پوری انتظامیان یہ دوڑا جنیاں اس پینڈوال لاگ جان گیاں زیاری غالف ہے رہی اور آخری آلے ہی ہو سی کہ جلے کوئی نقصان ہو رہا ہے تو اس لے آر چیزا ضرور جے گی نقصان دا انتظار کر دن پہ بہتر ساڑی ہے یہ درخواست ہے کہ محکمہ واپٹہ کہے ساڑی درخواست منظور کی تی جائے پھلکو جی محکمہ واپٹہ ہے اور اس کو انہوں نے توجہ دینی چاہی دیا اس طرف تی اونا نو جڑا ہے اس کا مسئلے نو حال کرنا چاہتا ہے جنی تاراں جڑیاں لوگان دے گھرانتے موت پانکے لٹک ریاں انہوں نے ہٹانتے اور کھمبا جڑا گرن نال ہویا ہے کسی وقت بھی گر کے بڑا حادثہ ہو سکتا ہے کئی جانا جا سکتے ہیں او دا بھی حال ہونا چاہتے ہیں دیکھا جائے دے ایتھے دے نوجوان جڑین بہت ساریاں کھیڈاں چھوی حصہ لے رہے ہیں اگر دیکھا جائے جس طرح کہ نوجوان اگر کھیڈاں دے مدان وال جان گے تو بریان سوپتاں تیو بچن گے سب تیو بڑی گالا ہے نشے جی لانتو بچا جائے جس دیکھا جائے جس پندے یا جس علاقے دے نوجوان کھیڈاں والا ہندین کھیڈاں دے مدانا جاندے یا اپنا کھیڈاں دے مدانا چاپنا ناروشن کردیں تو اس سمجھا جاندہ ہے اس علاقے ایسیاں بریان سوپتاں نہیں پائیا جاندیاں اسے دیکھے جاتا اس علاقے بہت تک کنٹرول کتا جاندہ ہے ایسیاں چیزاں تو نوجوان بھی اس طرح تاون کردیں گھران لیندہ بھی اس طرح دا خیال ہندہ ہے جیسے والے نال ساڑے نال سوالے جی ایک پلوان بھی مجود ہیں آج سکلین پلوان ساڑے نال مجود تسی انہاں بھی گلبات کرنے اور ان اکل اسی جانن دے کوشش کرنے کے ہون تک تسی من پتھر چکیا ہے اور ایک پلوان نو کڑیاں کڑیاں چیزاں دا خیال رکھنا چاہی دا اور تاڑے اس پینڈیچ کڑیاں کڑیاں نال کھیڑیاں کھیڑیاں جاندیاں اور دوسرا تسی کی کہو گے اپنی مدد آپ دے تیہ دیا کریجے مقابلے کروائے جاندن اگر حکومتی سر پرستی ہوئے کہ تسی پاکستان دا نا پوری دنیا چوی روشن کر سکتے ہو تاڑے جے بہت سارے نوجوان چھوٹے چھوٹے پینڈا چھوٹے 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 علاقے ہیں جناندی کول اتنے وسائل نہیں کہ اگے بار سکن چار منتری صرف ادر جایا یونکونسل کرمالانی ادھر چیمپین آہ اہل علاقہ چیمپین آہ اس بات یہ بہت اچھی گیم ہے منشاہ تو دور رہتی ہے اس بات سرکار میری ہے کرونڈ جیڑے نباد کرو سبتال ویران کرو بہت اچھی گیم ہے اس بات ساڑے گران جی والی وال ہے اس بات کرکٹ ہے تک بڑی ہے تو بہت اچھی گیم ہے جا تو بندہ بچتا ہے برے کاموں سے بچتا ہے یہی بات دیکھے جائے کہ ثقافتی کھیڑیاں جڑی ہیں وہ اتھے کھیڑیاں جا رہی ہیں نجوان بڑی خوشی نہیں لانے چھوٹے بچے وہ اس طرف آر ہیں آر ہیں بلکل کیا اگر کوئی آندے ہیں تو بڑے ہیں تو یہ نہیں کہنے کہ اڈا کام نہیں ہے تو اسی جاؤ ہوئی بچے ہو نہیں آمدے نہیں اس کی حمل آر ہیں بلکل جی بلکل جی بلکل آسی پرگرام دے بلکل آخر والے چلانگے تے اور پرگرام دے آخر تو پیلا ا دیکھواری سی سے محمد افصال رہاں رہاں دوبارہ گال بات کرانگے ہم اسی جاندن دے کوشش کرانگے آج دے پرگرام دے آخر تے ہو کی کہنا چانگے یا مسائل دے والے نا بلکل جی افصال صاحب تسو کہ ہنسی بلکل پرگرام دے آخر والے چار رہے ہیں تو ہاں آج تو ہڑے پرنڈچ آگئے بیٹھ کر سجائی اہمالے پتھوار دی تے تو سی دسو کہ کرا ہم مسئلہ یہ تو ہڑی کوئی نظر چرہ گیا وہاں دوبارہ تو ہڑا شکریہ تو اس نے تشریف لیان دیا اپنی ٹائم اپنی مصروفیات جو ٹائم کارٹ کے ساتھے کل تشریف لیائے باقی گراند جتنے موززین انہوں نے اپنا قیمتی وقت کارٹ کے دیتے تیشریف لیائے گراند جیدے مسائل انہوں نے ڈسکس کیتے آئی لائٹ کیتے اسے امید کرنے ہیں تو ہڑے چینل دیو ساتھے نا ساتھے جیدے مسائل اے مجاز تھارٹیز کول جاسن تے امید کرنے ہیں مسائل آلو سن ادھروائی ترقی یافتہ ج ہوندی گا نا شیلٹر اینڈ فوڈ ایلتھ اینڈ ایڈوکیشن ٹھیک ہے ساتھے نا شیلٹر اینڈ فوڈ اینڈ اینڈ ایڈوکیشن ہے چارے چیزیں کو نہیں یہ ساریاں اپنی مدد آپ دیتا ہے کرنے گا پہنے گا نا ساتھے پینٹ ویج اللہ تا فضل ہے ساتھے بیسک ایلتھ یونٹ نائنٹین ایٹی فائی ویج بنے ہیں بارہ کنال تا مشتمل ہے امید کرنے ہیں چلو اگر گورنمنٹ فسیلٹیز نہ دیتی ہیں تے سات اگر از رات ان کران دے او دے واسطہ میکسیمم گوج کرسن دوسرا نال یونین کونسل دی بیلڈنگ بانگی ہے اے تو پٹ یہ دے رکھ بے جائے لیکن ساڑے ایک عزیزن اللہ تعالیٰ اندی مغفرت کر ہے جو ادری زیادہ گوجر صاحب اوڈرنیٹ کر گئے او یونین کونسل دی بیلڈنگ نوی بنی ہے تے جیڈی آسپیٹل دی بارہ کنال جگہ ہے او میرے نانا جان آجی محمد سین صاحب نائنٹین ایٹی فائی ویڈرنیٹ کی تھی ان اس نے نال گل سکول بانے جاسی او آجی ناصر صاحب چھیک نال زمین خرید لئی ہے باقی نال جیڑے کبرستان دی بطی چونتی نال جیڑی لال مزران در سی ہے او جگہ ہے دیٹس مین کے ساری چیزیں ایک سائٹ ساڑے دیکھے جی تو محکمہ صحت دے حوالے نال ہون جیڑے تھے بنیادی مرکزیں صحت ہے ہوا تین سبت بڑا پرشانی جیڑا مسئلہ ہندہ ہے اپنا ڈیلیوری دے اس حوالے نال چوویک ہنٹے تھے عملہ موجود ہندہ سنن چاہے لیکن باقی کر سائد دے حوالے نال ڈاکٹر جڑے نے تھے کیا چوویک ہنٹے ہندے نہیں یا صرف آٹھ بجے تو دو بجے تک اگر اس باد نہیں ہندے تو پھر انہوں علاج موال جی باستے کس جگہ جانا پہنے دو بجے تو ایک گالت ہے یہ گراند آسپیٹل ہے ساڑا جسٹک ایڈکوارٹر آسپیٹل جیڑ ہے نا اس دے بھی چیف اس اس لیول کیا فسیلٹیز کونی جیویں کو مریض جان دے تو آدھین پنڈی ٹوڑ جو جی ٹھیک ہے تے گراما بھی تے ڈاکٹر رہن دے کو لیے سارے مطلب امیر خاندانہ نال سورس فول فیملیاں نال تعلق رکھ دیں او انہوں نے چاہے سی ہون دی ہے ویری کلوز ٹو دا سیٹی آر ان دا سیٹی ٹھیک ہے روری ریلیاں ویچ نہ ہو رہن دیں نہ ہو کام کرنا چاہتے ہیں اس واسطہ یہ مسائل ہیں باقی جیڑیاں بیسک نیڈ آسپیٹل دیں ہیں اوہی میرے حیال ہے گورنمنٹ فل فیل نہیں کر رہی سکولان یا کونی ہو رہی ہیں میرے حیال ویچ اگلے دن منو کسے دسیعے ایسی صاحبہ دینا جیڑے ہیں انہا میسیج ایک گروپ ویچ پہ جائے ہوئی مہیر حضراتنا رابطہ کر کے جیڑے تحصیل دینا دے سکول انہاں دی امپرویمنٹ واست ہے کوئی انہاں کو ریکویسٹ کیتی جائے اگر ایس طرح دے اللہ آت رہے دے قدودہ کی چیزیں چاہتے ہیں سٹیٹ is responsible to provide these facilities to the citizens of their people ٹھیک ہے یہ جناب سکول کمپلیٹ ہوئے دے ساڑے کریکٹر ایڈوکیشن دے چیرمین ان پاکستان دے محمود احمد انہاں ایک ایم ایو تیار کیتا تاکہ کس لیول دی ایڈوکیشن دیتی جائے تاکہ بچے جیڑے انہاں ایڈوکیشن سٹینڈر آئی ہوئے ادھے بچ انہاں چیزیں آئی لائٹ کیتی ہیں ٹیچرانو ٹریننگ دیتی جاسی ایس طرح ٹیچنگ دا ایک او میتھڈ جناب ڈی سی صاحب ادھے پر سائن کیتے ڈی او صاحب کیتے سی او ایڈوکیشن کیتے محمود صاحب کیتے آج ناصر صاحب کیتے تو میں کیتے جیو جناب ڈی ایم او یو سائن ہویا ہے ساڑھے موزر سازہ کرام جیڑے ایتھے پڑھان دے انہاں دیکھے ہیں وہنسانوں کام کرنا پیسی سٹیپ بائی سٹیپ ایک ایک دو دو کر کے سارے موو آن ہو گئے ٹھیک ہے انہاں ٹرانسفر لے لیئے سی او صاحبہ نو ریکویسٹ کیتی وہ یہ کیے ہو رہے ہیں ایت ایم او یو سائن ہون تو بات ہے سارا سٹاپ موو ہو گئے نویہ نو شاید انٹروڈکشن کر دیا ہم چیمی نے لاغ جانا انہاں آکھے ساڑھے آتھ بچ نہیں یہ پنجاب گورنمنٹ کر دی ہے ٹرانسفر کونسٹنگ ٹرانسفر آن لائن ہون گیا اگر پنجاب گورنمنٹ نو پٹھیے دے مسائل تھا نہیں پتا او سی او صاحبہ نو یا ڈی او صاحب نو یا ڈیپٹی ڈی او یا ای او انہاں نو پتا ہے جیڑے لوکل فیزیکلی چیزیں دیکھ دیں لوگ رہا لین کوئی پتا نہیں لہٰذا اس چیز دے ہوئی توجہ دیتے جائے جی بہت شکریہ جی بلکل دیکھا جائے تھے جساں اس پینڈ ویچ اپنی مدد آپ دے تہہد گورنمنٹ سکول دی جڑی یا امارت تعمیر کی تھی گی اسرے نو پرانی مہارت جڑی مو چکی سی جڑی گرن نالی سی کسے وقت بھی بڑا کسانیا ہو سکتا سی بچے قدے ہوئی او دے تلے آ سکتے سن ملوے تلے دب سکتے سن اگر وہ خدا نہ خواستہ بارشان دے ستحال گل سکتی یا ویسے بھی تے جدو امارت تعمیر ہوئی تے ایتھے اگر دیکھا جائے تے دے پینڈا لینے کہنا ہے کہ جڑی تے پڑھان دے سنسطات انہاں نے باری باری تو تبادلے کروانے شروع کر دی تے تاکہ تے انہوں نو کم نہ کرنا پہ جے تے اسے والے سہت دے والے نا دیکھا جائے بلا بیٹھا ہوں دے شام تک بار تو انہیں بھی اتنے ہی کہنا ہوں دے کہ انہیں نہیں بچنا انہوں پینڈی لیا جو آج دے والے پر ٹوارج اتنا کچھ ہے جدو خدا دے دو سجدار ہے جو اپنے سبائس بیٹے دن دعاویں یاد رکھنا رب سونے دے ہوا